بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم دوستو امید ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک دانشمند خاتون نکاح کے بعد جب وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو وہاں کی عورتوں نے ان کی بے قدری کی اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے وہ زیادہ جاذب نظر نہ تھی ابتدا میں ان کی پسے پشت ان پر تفسرے ہوتے تھے پھر چند دن بعد ہی خود ان کے سامنے ان کی بدصورتی پر تفسرے کیے جانے لگے وہ سسرال کی ایک بے عزت فرد بن کر رہ گئی خاتون کے لیے یہ بات بہت ناگوار تھی مگر اس خاتون نے عظم کیا کہ اس معاملہ میں وہ اپنے والدین سے ایک لفظ بھی نہیں کہے گی اس نے خاموشی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا کہ وہ سسرال کی باتوں سے بلکل بے پروہ ہو کر ان کی خدمت کریں گی اس نے گھر کا پورا کام رضاکارانہ طور پر سنبھال لیا وہ گھر کے ہر فرد کی ضرورت کا خیال کرنے لگی خاتون نے اپنی پوری توجہ اس میں لگا دی کہ گھر کے ہر فرد کے لیے آسانی کا باعث بنے نہ کہ کسی کو ان سے کوئی تکلیف پہنچے یہ ایک طویل اور صبر آزمہ منصوبہ تھا اس کے پورا ہونے میں مہینوں نہیں بلکہ سالوں بیٹھ گئے اس دوران اس خاتون کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اس نے ہمت نہ ہاری اور صبر کا دامن نہ چھوڑا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار دھیرے دھیرے حالات بدلنا شروع ہوئے شوہر اور سسرال والوں کے رویے میں لچک آئی اور ان کے دلوں میں اس خاتون کی قدر آنا شروع ہو گئی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ گھر کی سب سے زیادہ باعزت فرد بن گئی ہر شخص ان کو محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا جس گھر میں اس سے پہلے وہ گھر کی خادمہ بنا دی گئی تھی اسی گھر میں انہوں نے گھر کی ملکہ کی حیثیت حاصل کر لی اب گھر کے ہر مشورے میں اس خاتون کو شامل کیا جاتا اور مشورہ لیا جاتا ہے ایک طویل عرصہ کی دانشمندی اور صدق سیاست نے یہ مقام پایا کامیاب ازدواجی زندگی کا راز صرف ایک لفظ میں چھپا ہوا ہے اور وہ ہے وفاداری میکہ میں لڑکی کی وفاداری ماں باپ اور بھائی بہن کے درمیان پیداشی طور پر مسلم ہوتی ہے وہاں پیشگی طور پر ہر ایک کو ان کی وفاداری کا یقین ہوتا ہے خون کا تعلق اس کو اپنے میکہ والوں کے لیے ایسا وفادار بنا دیتا ہے جو کسی حال میں بھی ختم ہونے والا نہیں مگر سسرال کا معاملہ اس سے مختلف ہے یہاں اس کی وفاداری پہلے سے موجود نہیں ہوتی وہ کوشش کرنے سے قائم ہوتی ہے اب اس کے نزدیک اپنے گھر کے معنی اس کا سسرال ہو اب اس کی توجہات کا مرکز اس کے شوہر کا خاندان بن جائے وہ اپنے میکہ کی طرف دیکھنا چھوڑ دے وہ ہر معاملہ میں اپنے سسرال کی طرف دیکھے وہ دل سے سسرال والوں کی خیر خواب بن جائے یہی عورت کے لیے اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کا ایک راز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھے پھر دیکھیں انشاءاللہ ایک بہو کی سسرال میں کیسے عزت ہوتی ہے کیسے اس کی قدر ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ